اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو وردہ کوزین آج میں آپ کے لئے لکھ رائے ہوں بہت زبردست کڑی پکوڑے کی ریسپی یہ میری ریسپی ہے میں آج آپ کو پنجابی سٹائل میں کڑی پکوڑا بنانا سکھاؤں گی اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے لئے ہمیں چاہیے نائی لیٹر لسی آٹھ ٹیبل سپون ہمیں چاہیے بیسن کے اور اس کے لئے چاہیے دو ٹیبل سپون کٹا ہوا ہمیں لہسن چاہیے ایک درمیانی سائز کی پیاس ایک ٹیبل سپون چھے سے ساتھ ہری مرچیں اور ہمیں اس میں چاہیے ایک ٹیبل سپون زیرا اور ایک ٹیبل سپون لال مرچ پاودر ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون سوکھا دھنیا ایک ٹیبل سپون ہرلی سارے مسالے اس میں جائیں گے ایک ٹیبل سپون چلیں جی اب ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں تھوڑی سی لسی لوں گی مطلب کہ آدھا لیٹر یہ لسی ہے یہ لسی میں نے نکالی ہے جب میں نے مکھر منایا تھا اس میں سے جو لسی بچ کی تھی جس کو ہم بٹر ملک کہتے ہیں یہ وہ ہے اس کو میں نے دو دن تک فریج میں رکھا تھا تو یہ بہترین ایسی لگی جیسے چاہٹی یہ لسی ہو کھٹی اب اس میں میں نے بھر بھر کے آر ٹیبل سپون بیسن کے دالے ہیں یہ آپ دیکھ لیں ایسے ہی آپ نے بھر بھر کے چمچ رہی ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح دال لینا ہے بیسن کو آپ پہلے چھان لیں میں نے پہلے اسی چھان کے رکھ لیا تھا اور کوشش کریں کہ بیسن آپ کا کڑوا نہ ہو پرانا نہ ہو زیادہ دیر تک جب بیسن پڑا ہوتا ہے اس کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑا سا کڑوا کڑوا سا فلیور دیتا ہے آپ نے بلکل فریش بیسن لینا ہے اس سے بہت زبردست کڑی بنتی ہے میں نے اچھی طرح سے لسی کے اندر بیسن کو گھول لیا ہے اب میں اس کا مسالہ بناؤں گی سب سے پہلے پتی لے کے اندر میں نے دالا تیل جیسے اسی آئل تھوڑا سا گرم ہوگا اس کے اندر میں زیرہ دال دوں گی صرف تھوڑی دیر کے لیے دو سے تین سیکنڈ کے لیے زیرے کو بھون کے اس کے اندر میں پیاس دال دوں گی پیاس کو آپ نے زیادہ براؤن نہیں کرنا ہلکا سا گورلن براؤن ہوتے ہی آپ نے اس کے اندر ٹوماٹر اور ہری میچیں چوپ کر کے دال دینی ہے دیکھیں پیاس بہت اچھا ہے میں نے اچھی طرح سے اس کو گورلن کر لیا کوشش کیجئے گا کہ پرپل کلے کا پیاس نہ ہو آج کل پرپل کلے کے بھی پیاس ملتے ہیں جامری رنگ کے جو ہوتے ہیں ٹوماٹر اور ہری میچوں کو میں نے چوپ کر لیا تھا زیادہ میں نے باریک نہیں چوپ کیا اب آپ نے مسالے کو اچھی طرح سے پکانا ہے اس کے اندر تھوڑا سپانی دال دیں تاکہ اچھی طرح سے پک جائے اور نرم ہو جائے جی اب میں اس کے اندر لسن دال دوں گی لسن کا میں نے پیس نہیں بنایا بلکہ میں نے کونٹی کے اندر اس کو کوٹا ہے تاکہ یہ کھڑا کھڑا رہے اب اس کے اندر سارے سپائسز چلے جائیں گے ان کو دال کے آپ نے اچھی طرح سے بھوننا ہے تھوڑا سا آپ پانی دال دیں تاکہ سارا مسالہ اچھی طرح سے پک جائے پانی دالنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مسالہ پکتے ہوئے لگتا نہیں ہے جیسی اگر آپ کا مسالہ نیچے لگ جائے گا تو مسالہ کا ٹیسٹ جو ہے اس میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے دیکھیں کیونکہ سارے مسالے ٹیبل سپون ہیں زیادہ مقدار میں ہیں تو ان کا نیچے لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں مسالہ جب اچھی طرح سے پک جائے گا اس کے اندر ہم دال لیں گے لسی جو ہم نے بیسن کے ساتھ گھولی تھی اس کو آپ نے چھان کے دالنا ہے تاکہ جتنے بھی گھٹکیں ہوں گی بیسن کی وہ چھنی میں رہ جائیں گی اور یاد رکھیں کہ جب بھی آپ لسی دالیں تو لسی کو بھی آپ پہلے چھان لیں اب باقی کی لسی چاہے گی جتنی آپ کی لسی ہوگی اس کے آپ نے دو حصے پانی دالنا ہے اب جیسے یہ ڈائی لیٹر تھی تو میں نے اس کے اندر چار لیٹر پانی دالا چار لیٹر پانی دال کے اس کو آپ نے پکنے چھوڑنا ہے اور اس کو تیز آنچ پہ آپ نے اُبال لے دینا ہے جیسے ہم دودھ کو بوائل کرتے ہیں بیسی آپ نے کھڑے ہوگے پہلے اس کو اُبالنا ہے چار سے پانچ بوائل آئیں گے اس کی یہ فوم بنے گی آپ نے اس کی فوم کو اچھی طرح سے بٹھانا ہے اگر آپ اس کے ساتھ پہ کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ سارا اُبال کے باہر گر جائے گی اور مسالہ بھی سارا نکل جائے گا تو تھوڑا سا پیشنٹس کے ساتھ اور سبر کے ساتھ آپ کھڑے ہوں یہ فوم آپ کی نیچے جب تک نہیں بیٹھتی تب تک آپ اس کے ساتھ ہی کھڑے نہیں اور چمس چھلاتے رہے تین سے چار بوائل کے اندر اندر ہی فوم بیٹھنے لگ جاتی ہے دیکھیں بہت فرق پڑ گیا ہے یہ دیکھیں بہترین نیچے بیٹھ گی یہ فوم آپ کو فیل ہو گیا ہے یہ دیکھیں ساری فوم غائب ہو گئی ہے اب ہم اپنی کڑی کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے میں نے اس کو دو کھنٹے کے لیے پکنے چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں نے یہ زیادہ کونٹیٹی بھی بنائی تھی یہ ہاف میں فریز کر لوں گی اور ہاف میں ہم کھائیں گے اس کو دیکھیں آئل آ گیا ہے جب آئل آ جائے کناروں پہ تو اب آپ نے چھولا اس کا حلکہ کر دینا ہے دم والا بھی نہیں کرنا دم سے زیادہ تیس بھی نہیں کرنا اور اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے یہ آپ اس کے اوپر چمچ کر کے اگر ڈھک کر رکھیں گے تو اگر بوائل آئے گا بھی تو وہ نیچے نہیں گرے گا میں ہمیشہ ایسی رکھتی ہوں دو گھنٹے کے بعد میں دیکھا میری کڑی کافی پک چکی تھی کافی نیچے آ چکی تھی بڑی تسلی کے ساتھ اور نیچے لگی بھی نہیں تھی کیونکہ میرا چورا ہلکا تھا دیکھیں یہ پک رہی ہے لیکن یہ ابھی بھی پتلی ہے تھوڑی سی جب تک یہ تھوڑی اور پکتی ہے گھنٹے تک کے لیے تب تک ہم مسالہ پکوڑوں کا بنا لیتے ہیں پکوڑوں کے مسالے کے لیے ہمیں چاہیے ایک اور آدھا کپ بیسن ایک کپ آلو چاہیے اس کو میں نے چاپ کر لیا تھا ایک بڑا پیاس چاپ کر لیں دو ٹیبل سپونہ بھاری مرچے لے لیں ہوں گی چار سے پانچ اور آدھا کپ ہرہ دھنیا اور نمک جائے گا زیرہ جائے گا سکھہ دھنیا جائے گا اور لال مرچ جائے گی یہ سب ایک ٹی سپون ہوگا اب آپ نے ان سب کو بنا لینا ہے سب سے پہلے جو میرا طریقہ ہے میں بیسن کو پانی کے ساتھ پہلے گھول لیتی ہوں یہ پہلے گھولنے کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ بیسن جو بائنڈنگ والا کام ہوتا ہے بیسن کے اندر ایک جو جس کو ہم کہتے ہیں لیٹی سی بن جاتی ہے جس سے صحیح بائنڈنگ ہو جاتی ہے پکوڑا جڑ جاتا ہے وہ بن جاتا ہے اور بیسن ایک قسم کا فرم ہو جاتا ہے یہ آپ اس کو اگر آپ ایسے جوڑ لیں گے تو آپ کے اس کے اندر میٹھا سوڈا ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی آپ لوگوں کے پاس اور بھی بہت سارے طریقے ہوں گے آپ کے پکوڑے باہر سے خستا ہوں اندر سے نرم ہو تو میں یہ ایسے کر لیتی ہوں اس طرح سے میرے پکوڑے باہر سے خستا ہوتے ہیں اور اندر سے نرم ہوتے ہیں اور بہت ہی زبردست لگتے ہیں کڑی میں جب ہم نے ڈالے ہوتے ہیں تو آپ بے شک اس کے اندر آلو نہ ڈالیں یا پیاس نہ ڈالیں آپ اپنی مرز کی بھی چیزیں ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے آلو پیاس ہر دھنیا ہو اور اگر میتھی ہو فریش تو وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے مسالے میں پکڑوں کے میں اس کو بہت اچھی طرح سے گھول رہی ہوں اس میں تقریباً آدھا کپ پانی گیا تھا زیادہ پتلہ نہیں گھولنا ہم نے بہت ہی گارہ گھولنا تڑی جان لگتی ہے آپ کو زور لگائیں اور بس اس کو گھولیں دیکھیں میں نے بڑی زور لگا لگا کے اس کو گھولا ہے یہ بہترین سا بن گیا اگر آپ کے پاس لسی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ دہی سے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ یہی آلٹرنیٹ کر لیں کہ آپ لسی کی جگہ دہی لے لیں پر دہی آپ کا کھٹا ہونا چاہیے کڑی کھٹی ہوتی ہے لیکن پنجابی لوگ زیادہ تر کڑی بناتے ہی لسی سے ہیں جس کو گھاؤں میں تو چاٹی کی لسی سے کڑی بنای جاتی ہے اور اس کے کیا ہی بات ہوتی ہے اور جس طرح میں بناتی ہوں یہ بلکل وہی فلیور دیتی ہے کیونکہ میں دو دن اس کو فریج میں رکھ دیتی ہوں بیسن گھل گیا ہے اب اس کے ٹرک یہ ہے تھوڑا سا پانی لیں آپ اس میں چیک کریں اگر یہ حل نہیں ہو رہا تو اس کا ملہب یہ بلکل فرم ہے اور یہ پھول چکا ہے بیسن اب اس کو میں مسالہ اس میں سارے دال دوں گی جس سارے مسالے دال کے آپ اس میں ہی پہلے مکس کر لیں کچھ لوگ لیمو بھی دالتے ہیں کچھ لوگ ٹاٹری بھی دالتے ہیں میٹھا سوڈا بھی دالتے ہیں تاکہ وہ پھولے رہیں اگر آپ یہ سٹپ نہیں کر سکتے تو آپ اس کے اندر میٹھا سوڈا دال دیں اور سارا کچھ اکٹھا دال کے مکس کر لیں اب میں سارا بیسن اس کے اندر دال دوں گی اب کڑوں کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی کیونکہ کڑی ایک بہت ہی پنجابیوں کی موسٹ فیورٹ ڈش ہوتی ہے سب بہت شوق سے کھاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے کڑی ان کے پکوڑے ہی سب سے بہتر ہوتے ہیں آپ کے پکوڑے کڑی کے اندر کھڑے بھی ہونے چاہیے اور سوفٹ بھی ہونے چاہیے اگر آپ نے کڑی میں پکوڑا دالا ہے اور وہ بہت ہی پتھر کی طرح سخت ہے تو آپ کی کڑی کا بلکل بھی ذائقہ اور مزا نہیں رہے گا تو اس کے لیے میں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون بھار کے دہی دالا ہے تاکہ آپ کا پکوڑا ٹوٹے بھی نہ اور اندر سے سوفٹ بھی رہے وہ کڑی کو ایبزورب بھی کر لے اور آپ کا پکوڑا ٹوٹے بھی نہ کڑی میری سیمر ہو چکی ہے دیکھیں بلکل پک گئی ہے کڑی اتنی ہی ہمیں گاڑی چاہیے کڑی کیونکہ پکوڑے جب اس کے اندر جائیں گے تو وہ بھی اس کو ایبزورب کریں گے تو یہ اور گڑی ہو جائے گی بہترین کڑی بہترین زبردست کڑی بنی ہے دیکھیں تری بھی آگی ہے اس کی اب میں اس کے نیچے ہلکی سیاک کر دوں گی اور ساتھ میں اس کے پکوڑے فرائی کر لوں گی پکوڑوں کو میں نے دس سے پندرہ منٹ چھوڑ دیا تھا اس کے مسالے کو دیکھیں کیسے اچھی طرح سے ڈیزول ہو گیا سارا کا سارا بیسن آپ نے ہمیشہ اس کو پہلے مکس کرنا ہے اور پھر اس کا ایک چمچ بنانا ہے مینز ایک بائٹ پکوڑے کی بنانی اور پھر اس کو فرائی کرنا ہے ہلکی آنکھ پہ آپ اس کو فرائی کیجئے بہت زبردست پکوڑے بنتے ہیں پکوڑوں میں کوشش کیا کریں نمک میچ سب ہلکا ہی ہو کھانوں میں اپنی نمک میچ اگر آپ کم ہی استعمال کریں تو وہ زیادہ ہلدی ہوتا ہے ہر چیز میں ہر سے زیادہ سپائس دالنا ہر سے زیادہ نمک دالنا آپ اپنے کھانے کا جو ایک اریجنل فلیور ہوتا ہے اس کو آپ ختم کر دیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ گولڈن ہو گئے ہیں پکوڑے سنہری سنہری سے میں ان کو ساتھ کے ساتھ ہی کڑی میں دالتی جاؤں گی یہ ہی وہ سٹیپ ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کڑی کو فریز کرنا تو آپ اس میں سے نکال لیں پکوڑے دالنے سے پہلے اور اس کو آپ تھنڈا کر کے فریز کر لیں اب میں نے تڑکہ لینا ہے میں تھوڑا سے ہی آئل دالوں گی کیونکہ پہلے ہی میں نے بہت آئل دالا تھا تو میں نے تھوڑا سے ہی آدھا کپ آئل لے لیا ہے کڑھائی کا ہی اور اس کے اندر زیرہ دال دیا ہے ایک چمچ اب وہ تھوڑا سا پکے گا خوشبو جب آئے گی اور بہت گرم تھا اس لئے میں نے آئل کے اندر ہی پوے کے اندر ہی زیرہ لے لیا تھا ایزی اب یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ زیرہ پک رہا ہے اس کا بہت زبردست فلیور آتا ہے لوگ اس کو بھی میتھی دانا دالتے ہیں رائی دالتے ہیں مجھے زیرے کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے رائی اور میتھی دانا تھوڑے سے عرصے بعد کروا کروا فلیور دیتا ہے مطلب کہ فریش فش کڑی کھانے میں تو بہت اچھے لگتی ہے جیسے فریش میں چلے جاتی ہے تو وہ عجیب سا فلیور بن جاتا ہے اس سے آپ کی کڑی کا فلیور کبھی بھی خراب نہیں ہوتا بلکہ اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے میں بالکل تھوڑا سا ہی آئل دالا ہے اب دھنیہ سے آپ گانش کر دیں بہت زبردست بہترین کڑی ریڈی ہوئی ہے دیکھیں کڑی ماشاءاللہ سے ریڈی ہے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی ہمارے گھر میں اسی ریسپی سے کڑی بنائی جاتی ہے اور پسند کی جاتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اس کا ریویو دیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہوپسو آپ مجھے دعوں میں یاد رکھیں گے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ مور ویڈیوز آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے اللہ حافظ